اسلام علیکم جی آج ہمیں ہمارے لیڈر عمران خان نے ہمارے سکھ کمیونٹی کو زمان پارک بلوایا ہماری پرسوں چودہ تاریخ کو وساکھی ہے ہماری عید ہے لیکن آج ہمارے ساتھ اپنے ہمارے مرشد کی ملاقات ہوئی ہمارے بچوں سے ملے ہمارے بزرگوں سے ملے آج ہی ہماری عید ہو گئی ہے اور انہوں نے عید کی اوپر ہمیں پوری سکھ کمیونٹی کو ویشنگ دی ہیں عید کی مبارک بات دی ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو وعدے کی وہ وعدے وہ قائد اعظم مالے ہیں قائد اعظم نے جب انیس سو سنتالیس میں جو اقلیتوں کے ساتھ وعدے کیے انہوں نے اپنی چار سالہ دور میں وہ وعدے پورے کیے اور اب بھی انہوں نے آگے کہا کہ جب ہماری حکومت آئے گی ہم انشاءاللہ اقلیتوں کے وہ خیال رکھیں گے جس طرح سے کرتار پرکوریڈور کھلا اور جس طرح سے ہمارے گردوارے مندر چرچز کو بنایا جس طرح سے ہمیں ایڈوکیشن میں پرموٹ کیا گیا وہ سارے وعدے کیا لیکن میں ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے عمران خان کے ساتھ افتاری بھی کی افتاری میں آج ہندو کمیونٹی سکھ کمیونٹی کرشن کمیونٹی تمام مذاہب کے لوگ تمام زبانے بولنے والے لوگ ساتھ تھے آج ہم نے اپنے مرشد کے ساتھ بڑی خوبصورت افتاری کی میں پوچھنا چاہتا ہوں میں میڈیا سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یا پی ڈی ایم نے پجتر سال حکومت یہاں پہ کی پجتر سال یہاں پہ ملک پہ قابض رہے کبھی انہوں نے اپنے ورکروں کو کبھی اس طرح قوم کو کٹھا کیا اس طرح قوم کو یا تو قائد اعظم نے کٹھا کیا یا عجی مران خان کٹھا کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ افتاری کر رہا ہے ان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے ان کو سب کو پیار دے رہا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیار دے رہا ہے میں میڈیا کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی اس طرح کے سوال آپ نے پی ڈی ایم سے کی ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھگوڑوں سے یہ سوال کریں جو آج بھاکے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آج جنہوں نے جائدادیں لندن اور سویزر لینڈ میں جائدادیں بدائی ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے کبھی ورک روکو کبھی اپنی قوم کو اس طرح محبت کی ہے جس طرح سے آج امران خان دے رہا ہے میں آج شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں امران خان کا کہ انہوں نے ساری قوم کو کٹھا کیا اس طرح کٹھا کیا جس طرح سے انیس سو سنتالس میں قائد عاظم نے کٹھا کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے قائد عاظم وزیر عاظم امران خان ہے پچھلے دنوں امران خان نے اسٹر کا کیک کٹا اسی طرح دھیوالی کا کیک کٹا ہمیشہ اقلیتوں کو امران خان نے عزت دی وہ عزت دی جس طرح سے قائد عاظم نے ہمیشہ عزت دی امران خان نے مسلمان ہو ہندو ہو مسیحی ہو جس بھی مذہب کا جس بھی زبان کا اس کو ایک قوم بنا کے پاکستانیوں کہہ کے پکارا اور کہا میرے پاکستانیوں ہر پاکستانی قوم کو امران خان نے ہمیشہ اون کیا اس لئے ہم امران خان کی شکر گزار ہیں وہ ہمارے مرشد ہیں سیاسی مرشد ہیں کیونکہ ان کے بغیر سیاست آج پاکستان کی سیاست امران خان کے بغیر بلکل ادھوری ہے اس لئے امران خان جس طرح سے کئی میڈیا چینلز نے کہا کہ امران خان آج جو ہے اس کے اردگرد سیاست گھوم رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اقلیتی قوم ہیں وہ سب کے سب آج امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ امران خان واحد لیڈر ہے جس نے اقلیتوں کو وہ حقوق دیئے ہیں جس کا افعادہ قائدی حضر محمد علی جنہ نے کیا تھا جی اسلام علیکم جی آج ہمیں ہمارے لیڈر امران خان نے ہمارے سکھ کمیونٹی کو زمان پارک بلوایا ہماری پر سون چودہ تاریخ کو ویساکی ہے ہماری عید ہے لیکن آج ہمارے ساتھ ہمارے مرشد کی ملاقات ہوئی ہمارے بچوں سے ملے ہمارے بزرگوں سے ملے آج ہی ہماری عید ہو گئی ہے اور انہوں نے عید کی اوپر ہمیں پوری سکھ کمیونٹی کو ویسنگ دیئے ہیں عید کی مبارک بات دیئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے وہ وعدے وہ قائد عظم مالے ہیں قائد عظم نے جب انیس سو سنتالیس میں جو اقلیتوں کے ساتھ وعدے کیے انہوں نے اپنی چار سالہ دور میں وہ وعدے پورے کیے اور اب بھی انہوں نے آگے کہا کہ جب ہماری حکومت آئے گی ہم انشاءاللہ اقلیت ہو کہ وہ خیال رکھیں گے جس طرح سے کرتار پرکولی ڈور کھلا اور جس طرح سے ہمارے گردوارے مندر چرچز کو بنایا جس طرح سے ہمیں ایڈوکیشن میں پرموٹ کیا گیا وہ سارے وعدے کیے لیکن میں ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے عمران خان کے ساتھ افتاری بھی کی افتاری میں آج ہندو کمیونٹی سکھ کمیونٹی گرشن کمیونٹی تمام مذاہب کے لوگ تمام زبانے بولنے والے لوگ ساتھ تھے آج ہم نے اپنے مرشد کے ساتھ بڑی خوبصورت افتاری کی میں پوچھنا چاہتا ہوں میں میڈیا سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یا پی ڈی ایم نے پجتر سال حکومت یہاں پہ کی پجتر سال یہاں پہ ملک پہ قابض رہے کبھی انہوں نے اپنے ورکروں کو کبھی اس طرح قوم کو کٹھا کیا اس طرح قوم کو یا تو قائد اعظم نے کٹھا کیا یا حج عمران خان کٹھا کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ افتاری کر رہا ہے ان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے ان کو سب کو پیار دے رہا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیار دے رہا ہے میں میڈیا کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی اس طرح کے سوال آپ نے پی ڈی ایم سے کی ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھگوڑوں سے یہ سوال کریں جو آج بھاگ کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آج جنہوں نے جائدادیں لندن اور سویزر لینڈ میں جائدادیں بدائی ہوئے ہیں ان سے پوچھیں جنہوں نے بینک سویزر لینڈ کے بینک بھرے ہوئے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ کیا آپ نے کبھی ورکروں کو کبھی اپنی قوم کو اس طرح محبت کی ہے جس طرح سے آج عمران خان دے رہا ہے میں آج شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں عمران خان کا